میڈیا سے بھی میری اگر آپ ملک میں چوبیس گھنٹے پولٹیکل عدم استحقام دکھائیں گے اگر یہ تماشاں نوٹنگ کی دکھائیں گے تو اس ملک کو صرف اور صرف اس کی جڑیں کمزور ہوں گی جس کو پچھلے دس سال میں اس بیانیے نے کمزور اور تقسیم کیا ہے جہاں خبر آتی ہے کسی معیشت کو ٹھیک کرنے کی جہاں خبر آتی ہے کہ ملک کے اندر غریب کو ریلیف دیا جا رہا ہے جہاں خبر آتی ہے کہ کوئی دوست ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے وہاں یہ تماشا اور نوٹنگ کی لگا دیتا ہے کبھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیتا ہے کبھی جیل بھرو تحریک کا کیوں جائیں جیل بھرو تحریک میں لوگ اور ایک اور بات میں یہ جیل بھرو تحریک یہ جیل بھرو تحریک کا جو تماشا اور ڈراما ہے نا اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں سوا کروڑ کی عبادی ہے لہور کی دو سو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں بھئی کیوں گرفتار ہو رہے ہیں سوال عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا سوال عمران خان کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا سائفر کے اندر فورن منسٹر کو بلایا جا رہا ہے سائفر کے اندر فواد چودری صاحب کو بلایا جا رہا ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ دو شوقت ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور کے پی کے فائنانس منسٹر کو کہ آپ لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو خط رہا ہے آپ کو سائفر کے لیے بلایا جا رہا ہے توشا خانہ کی گھڑیاں چوری اور اس کو بیچنے میں بلایا جا رہا ہے آپ کو کیا یہ کوئی سیاسی تحریک ہے یہ سیاسی گرفتاریاں نہیں ہیں یہ مجرموں کی گرفتاریاں ہیں اور یہ سیاسی ڈراما کر کے یہ سیاسی تماشا کر کے یہ روز فلمیں چلا کے یہ تماشے نہ کرو عمران خان جواب دے کیوں نہیں جاتا ایف آئی اے نواز شریف جی آئی ٹی گیا تھا نا اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا تم زمان پاک کے بنکر بند میں بیٹھ جاؤ لوگوں اور تمہارے بچے برطانیہ میں سہریں کریں اور تم لوگوں کے بچوں کو کہو کہ جیلوں میں جائیں کیوں اور تمہیں سوا کروڑ کی عبادی لاہور کی دو سو لوگ گرفتار اور بارہ کروڑ کی عبادی پنجاب میں اور بارہ سو لوگ جیل برو تحریک ہو رہی ہے جی اور جیل برو تحریک کا جو چور ہے جو ڈاکو ہے جو مجرم ہے جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بیٹھا ہے زمان پاک کے بنکر بند میں زمانت پاک بنا کر اس کو یہ تماشے کس کو دکھا رہے ہو اور یہ کوئی یہ